اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان پسے پردہ سچ اور نگہبان پاکستان پسے پردہ سچ افیشلز اور بیہائنڈ دیوال آجی صاحب کو مبارک کو ڈبل گیم کر گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بہتر گھنٹے میں خان بہال ہو جائے گا دل نہیں توڑنا آپ نے دوسری بات یہ فلم کو ٹیکنیکل وجہ سے چھوٹی ریکارڈ ہوئی ہے اور دوسرا حصہ جو پارٹ ٹو میں آئے گا جو عنوان ہے تین جنرل پرموٹڈ اور ورکنگ ہے از ای لیفٹنین جنرل جو نئے آئے چینل کے سبکرائب بھی کیجئے اور آگے فاروڈ بھی کیجئے اسی طرح ہمارے فیس بک بھی ہیں پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نگے بان پاکستان سپیشل پروجیکٹ کے ساتھ آذر ہیں آپ کو یہ دکھائے یہ آپ کو فائل دکھانے تھی اتنی موٹی کسی نے کوئی مانتے رکھائی ہوئے تھے میں امین بھی امین جو ہے ہم جن کو مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صرف لکب امین کا ملا تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ جو میری طرح کیس طرح مانتوں کی حفاظت کرے گا وہ بھی امین ہی ہے تو یہ میں فائل میں پڑھ رہا تھا ایک کسی نے کو کہتا ہے یار فلان کافی تو پیجے یہ اس میں سے میں دیکھ رہا تھا اس صفحے میں ایسے میں پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں ایک تین تین اور تو تین کہانیاں تین جنرل تین کہانیاں والی بات ہے ایک یہ کہ ہمارے پچھلے چالیس سال میں جو ضیابلک تہبوت تھا ہی نا امریکہ سی آئیے کا جینڈ تھا ہمیں شرف بھی تھا ایک اور بندہ ہے جو اس کو تھوڑی سی اس کو بھی لگی ہوئی ہے نیک نامی وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ اسٹریلیا کے بنگلے آپ سمجھ گئے ہوئیں گے وہ بدقسمتی ہے کہ وہ دوزار تین سے ہی ہمیں چپٹ گیا تھا جب ٹین کور کا وہ سربراہ ایک سال رہا اس کے بعد جنہ بہلی اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا اور بھی اپورٹنٹ سی ہٹ ہو گئی وہاں پہ بھی رات تین چار سال اس نے وہاں پہ پھٹے پھٹے تیاریاں لگائی تھے اسٹریلیا کے بنگلے نہیں بن جاتے پھر اس نے اپنے ٹیم سیٹ کرنے شروع کر دی یہ تو بڑا ودیہ نشا یہ تو بہر بہر نواز شریف میرا نشا یہ وہ مریم اورنگ زیب پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے لانے شروع کر دی یہ آئی آس آئی انہوں نے کہا یہاں سے یہ ہے مین پوائنٹ ہے آگا یہ ترپ دپتہ حکم کا دکھی سنے بڑی پاور والی ہوتی ہے تو وہ جنہ بھی انہوں نے پاشا صاحب کو لے آئے وہ پہلا ندیم تاج کو تکہ مارے تو پاشا صاحب کو اپنے گروپ بنانے شروع کر دی پاشا صاحب جب آئے ادھر تو تقریبا تو اوپر دوزار بارہ میں آیا تھا دوزار آٹھ میں آیا تھا تو بارہ تک رہا انہوں نے آ کے دیکھا تو زرداری صاحب اس ٹیم پوڑیاں چڑھ رہے تھے اوپر کو ڈیل کروا دی تھی اسٹریلیا کے بنگلے والے نے تو زرداری صاحب پوڑیاں چڑھ رہے تھی جس کے بدلے میں ان کو رنڈوا بھی ہونا پڑا سوچ سوچ کے لفاظ بول رہا ہوں اور میں نے پوچھنا کون کی کیے گا سمجھ آیا تھا اور ٹیگ نیتا سکپ کر دیا کرو جو بلکل نہیں سمجھ آئی تھی آتی جوڑ کے چلو میں کتنے چینل بند کرو اچھا جی وہاں پہ ایک جو ان کے ایڈی سی تھے نا وہاں پہ پاشا نے لگانا تھا اپنا برگیڈی کرنل لیول کا بندے ہوتے ہیں انہوں نے ایک برگیڈی رفیٹ کرا دی ہے پاشا صاحب نے پاشا صاحب بھی اوپر رپورٹ کرتے تھے کوئی اور پاشا نہ سمجھنا ساڑا میرا سالہ بھی پاشا ہے جانتے ہیں آپ سارے چدر صاحب تسی بھی جان دے ڈوکر صاحب تسی بھی جان دے اچھا جی پاشا صاحب نے لیا کہ ایک برگیڈیر فیٹ کرا دیا وہ برگیڈیر صاحب اس کا زرداری صاحب کو کم کرتے تھے تو اس کو پاشا کو زیادہ رپورٹ کرتے تھے اچھا یہاں ہو گیا تھے اچھا یہاں ہو گیا تو ٹین پرسنٹ ہو گیا تھے بی پرسنٹ ہو گیا تھے پھلانا تم کانا مزہ نہیں آ رہا اچھا چلو کرتے ہیں کوٹ لے لی زرداری کو بو آئی ہے کوئی سڑنے کی ہانٹی سڑی کیا سڑی انہوں نے کہا جی ہے تو کہیں اور رپورٹ کر رہا ہے کیا کوئی میٹنگ ہوئی وہ آئے ان دن اچھے چھے نہیں نہیں تھی نا نیا نیا ہنیا منیا چل رہا تھا انہوں نے کہا یہ بندہ ٹانسو کرو یہ اچھا نہیں ہے گا کیا ہوں جی پہن بہت ماردہ جی چاہے گندہ بندہ ہے گا کوئی انہوں کے بانہ لگایا ہوئے گا کورک دہ بڑا ہے ہر بلے ٹی کورک دہ رہے اندھر تکھنا ہاں کوئی اس کو بیوکو کو پتہ نہیں تو دوسرا آئے گا تو دوسرا اس سے بھی تکڑا آئے گا وہ خرچ ان کو نکال دیا گیا وہاں سے بانے صدر سے تو نیا بندہ فٹ کر دیا گیا جو پہلا نکالا گیا وہ اس وقت دبائی میں دبائی میں ہے دبائی میں ہے لٹائر ہو گیا دبائی میں گلے لوٹ رہے موڈے لوٹ رہے دبائی آپ کو پتہ بیزے بھی پتے تو کیا کیا نہیں ہوتا کیا نہیں اس نے آکے تو اس نے بھی کچھ تھوڑا ذرا لیا کھادہ پی تھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ رال کے کھادہ پی تھا اس کی فائل بڑی گندی ہوئی وہ ہر طرف سے نہ دین کا نہ دنیا کا نہ دوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا وہ اس وقت لیفٹنین جنرنل ہے ان کے بارے میں اس کی فائل میں لکھا ہے کہ اس کو جنگ پہ نہ بیدھا ہے پیڑ ہے پیڑ ہے پیچھے بید دخوا کے بھاگ جاتا ہے اس کی فائل میں لکھا ہے وہ آرمی چیف بنے کے بیچے کرمے آگا ہے اچھا جی وہ بھی کچھ دیر رہے پھر جہیر علیہ السلام سب آگئے انہوں نے آگے کہا ہے نہیں یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے گا پہلے تو بڑا آلی شانجہ ایک بیڈ روم تھے میں انگین کرنا ہوتا پلوشہ کو لانا ہوتا ہے تو یہ وہ کوئی کہتے کہ جب وہ اللہ پہتر جانتا کہ جب وہ پرگننٹ ہو چکی تھی تین چار مینے ہو چکی تھی پھر ان کا نکاح ہوا تو وہ مولی بھی مر گیا رانہ صاحب تڑا بیلی ایک مہوری صاحب تھے وہ مجاب کے منسٹر بھی رہے قادری صاحب تھے تو کشتہ مردوں کے لیے بناتے تو کہتے تو رانہ صاحب بھی ان کے مریض تھے مرڈل ٹارنمن کا مدرس آئے تو وہ جناب علی اچھے